ایک بکت نے بکتا ہے بکتا ہے بکتا ہے آپ کے چرے پر کبھی مزکان آتی ہے کیا ایسے یہ قتھا صحیح نہیں ہے کلپنا سے بنی ہوئی کتھا ہے مگر آج کے کورانا کے محول میں لاؤڈ ڈاؤن کے محول میں یہ کتھا ایک اچھا میسے دینے جا رہی ہے اس لیے آٹمی وہ کتھا کے مادم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بکتر بگوان کو بجا بگوان آپ کے چیرے پر مسکان آتی ہے ایک دلال سادی کرنے کیلئے گھر سے نکلتا ہے تب آپ کے چیرے پر مسکان ایک لڑکا کالج میں فرسٹ پاس ہو جاتا ہے تب آپ کے چیرے پر مسکان آتی ہے کیا ایک کرکیٹر من آب دی میچ بن جاتا ہے تب آپ کے چیرے پر مسکان آتی ہے کیا ایک آدمی ایک روپے کی ٹکٹ پر کروڑ کی لوٹری کا انہم لے گا دیتا ہے تب آپ کے چیرے پر مسکان آتی ہے کیا ایک مریج ہسپیٹر سے جب گھر پہ واپیش جاتا ہے تب آپ کے چیرے پر مسکان آتی ہے کیا ایک بکت تو آپ کے مندر میں آپ کا درشن کرنے کے لیے آتا ہے تب آپ کے چرے پہ مسکان آتی ہے کیا بھگوان نے بتا دوست یہ تو میں نہیں کہوں گا میں دکھی نہیں ہوتا ہوں مگر اس کو لے کر میرے چرے پہ مسکان آتی ہے ایسا میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں پرسند روز بنتے چلتے میں کیسے مسکان لاؤں تو آپ کب مسکان لاتے ہو تب بھگوان نے ایک جواب دیا کہ دوست آدمی جب کل کا پلان بناتا ہے نا تب میرے چرے پہ مسکان آتی ہے بھگو تو حیران تھا اس نے بجھا کہ بھگوان یہ سمجھ میں نہیں ہے بھگوان نے بولا آدمی خود پلاننگ کرتا ہے کل وہ کروں گا کر یہ کروں گا کر یہ کروں گا اور میں ہی جانتا ہوں کہ کل کیا ہوگا آج کورونا کے محول نے قریبا دو تین چار پانچ مینے سے جو معاملہ بنایا ہے اس کو لے کر کے یہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے آدمی کا پلان کیا ہوتا ہے اور پرکورتی نے کیا سوچ کے رکھا ہے امریکہ، سپین، اٹلی، چائنا، آلین، آلین، رسیا پوری دنیا سب نے، گورنمنٹ نے، سب سانسطہ نے، سب پریبار نے، سب بیکٹی نے تو ہی نہ کئی تو پلان بنائے ہوں گے بھارت میں بھی کتنے لوگوں نے پلان بنائے ہوں گے انڈسٹری آلیسٹ نے الگ پلان بنائے ہوں گے آئی پیل کی میجوانے نے الگ پلان بنائے ہوں گے بیجنس وانے نے الگ پلان بنائے ہوں گے سنتوں نے الگ پلان بنائے ہوں گے میں میری خود کی بات کرنا چاہتا ہوں کتنا پڑھان تھا یہاں پرابچن کرنا ہے وہاں پرابچن کرنا ہے وہاں جانا ہے بہت کچھ پلاننگ تھا مگر سب پلان اس پرکورتی کی بیوستانیں سب کا اُلٹا سُلٹا کر دیا سب سانتی سے بیٹھے آج جو وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہی ستھیتی وولنٹری نی کمپنس کری میرے پاس اپسن ہوتا تو میں نشطی طور سے ایک اچھا اپسن پسند کرتا مگر جو اپسن نہیں ہے تو ان کے بیٹھ میں مجھے کیسے نکلنا وہی سوچ رہا ہے ایک بات میں کنا چاہوں گا میرے اور آپ کے جن میں تین چیز ٹاپ پریاریٹی پہ آتی ہے کبھی ہوتا ہے میں ریچ بن جاؤں اور کبھی ہوتا ہے میں ہیپی بنا رہا ہوں مگر آپ ہیپی بھی تب بن پائیں گے بینا ریچ بنے بھی آپ ہیپی بن پاتے ان کے لیے ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اب انگری جیبے اے بی سیری ای ای اپ جی چلتا ہے آلفابیٹ اس میں ہیپی کا سپیلنگ ہے آلفابیٹ کے کرم میں یادی تم دیکھو تو ایج کا نمبر اس میں زیادہ مارک نہیں ملے گا only 66 آپ یہ چاہتے ہیں کہ گوڑی میں ریچ بننا چاہتا ہوں تو ریچ کا بھی آلفابیٹ میں نمبر دیکھو آر کا نمبر آتا ہے 18 آئی کا نمبر آتا ہے 9 سی کا نمبر آتا ہے 3 اور ایج کا نمبر آتا ہے 8 18 پلس 9 27 پلس 3 is equal to 30 پلس 8 is equal to 38 مانے آپ ہیپی بننا چاہتے ہو آپ کے پاس 66 مارک سے آپ ریچ بننا چاہتے ہو آپ کے پاس سب ہو کر کے 38 مارس آؤٹ آف ہنڈر میں اتنے دن سے گردیو کی کرپا سے سادو جیل میں 53 54 کا پرویش ہوا جو بھی آگم بڑے جو بھی شاستر بڑے جو بھی گردیو کے پات بیٹھ کر کے گردیو میں جی جو کچھ سمجھایا وہ سمجھانے کے بعد میرے جیون میں سوستی مستی اور پرسند آتا وہ کیس سے آئی وہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ ہیپی نہ ریچ مگر آج آپ کے سامنے ایک انگلیز وہ سبدل آنا چاہتا ہوں جن کو کہہ سکتے ایٹیٹیو آلفابیٹ میں یہ دی تم چلے جاؤ تو ا کا نمبر آتا ہے ایک تی کا نمبر آتا ہے 20 دوسری تی کا نمبر آتا ہے بھی 20 آئی کا نمبر آتا ہے 9 پھر آتا ہے تی ان کا نمبر بیس یو کا نمبر ایک دی کا نمبر 4 ایک نمبر 5 پھر سے میری پیٹ کروں گا ا ڈبل ٹی آئی ٹی یو ڈی یہ سپیلنگ ہوتا ہے اٹیٹوٹ کا اور یدی ہم چلے ایک نمبر 20 نمبر 20 نمبر 9 نمبر 20 21 نمبر 4 نمبر اور 5 نمبر ابھی ہم پلس کرتے چلے اے کا ایک ٹی کا 20 مانے 21 پھر ٹی کا 20 مانے 41 آئی کا 9 مانے 50 ٹی کا 20 مانے بیس ستر یو کا ایا ایک کس مانے 91 دی کا ایا 4 مانے 95 ایک ایا 5 مانے 100 ہیپی کا نمبر آتا ہے 66 ریچ کا نمبر آتا ہے 38 اٹیٹوٹ کا نمبر آتا ہے 100 آؤٹ آؤٹ آنڑ یہ محول کے بیٹ میں یہ کی راستہ ہے ہمارا اٹیٹوٹ ہم پوزیٹیو بنا دیں اب یہ پچھیں گی گردو اس سے محول کے بیٹ میں پوزیو تیٹیو لانا کھا سے ہر جگہ دکت ہی دکت ہے باہر نکلنا نہیں انکم نہیں سواستہ کا ٹھکانہ نہیں ہے کھانی کی بیوستہ نہیں ہے پریبار کے رہنے کے لیے خرچ اٹھا ہے سب ایک ساتھ رہ نہیں سکتے ہر طرقی دویدہ کے بیٹ میں آپ ملتے ہیں گردیر کے پوزیٹیوی اٹیٹیٹویڈ رکھو کئیسے رکھنا کئیسے رکھنا وہ ہمیں سوچنا ہے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا ایبزام دینے کے لیے گیا ہوا سٹوڈنٹ کوئیسٹین پیبر ہاتھ میں لیتا ہے اور جب وہ کئیسٹین پیبر ان کو لگتا ہے کہ کئیسٹین بہت ہار ہے تب وہ ایکزام سنٹر چھوڑ دے گا تو تو فیل ہوگا اپنے ہاتھ میں کئیسٹین پیبریں پھاڑ دے گا تو بھی فیل ہوگا کسی بھی حالت سے بیٹ کر کے سوست اچھک ترے کر کے ان کو کئیسٹین سول کرنا ہے پھر سمیں کیوں گا باہر نکلنا فیل ہونا ہے آتھ میں پیپر ہونے کے باہر پھاڑ دینا وہ بھی تو فیل ہو لے کیا طریقہ ہے تو only the one way بیٹ کر کے سوست اچھک تر سے جیتنا بھی ہاتھا ہے اتنا question کا solution کرو lockdown کے بیٹ میں باہر نکل جانا وہ خطرے سے بلکل کم نہیں ہے نمبر ایک آپ بلو کی گرسے میں تھک گیا ہوں مانے نکل جاتا ہوں باہر تو خطرے سے کم نہیں ہے آپ تو فیل ہوگے مگر آپ کی اس گلتی نہ معلوم کتنے لوگوں کو قورنا دے کے ان کے جیون کو بھی تما کر سکتی ہے مانے question paper بہت ہار ہے lockdown کے بیٹ میں گھر میں رہنے کا مگر باہر نکل جانا وہ ایکسام سینٹر سے باہر نکل جانا مانے نشتید پھر ہونا ہے باہر نکل سے معاملہ نہیں بنے گا second number اندری بیٹھے بیٹے چیڑ چیڑا بنائے گا خورت کریں گا کالی دیں گے چائنا نہیں کیا کر دیا سب سالے آرام کورے بدمہ سے اس سے بھی یہ question کا سمادان نہیں ہونے والا ہے آپ کی کالی دینے سے یہ پریشتیتی 100% بدن لے والی نہیں ہے تو ایک تیسرا ویکل آپ کے پاس بچا ہے بیٹ کر کے جو بھی شتیتی ہے ان کو peace of mind balance رکھ کر کے قریصے ان کو solve کرے ان کا ایک ہی راستہ ہے right attitude good attitude positive attitude اس میں ساتھ میں سے 100 مارک آپ کو مل سکتے ایک چھوٹی شئی بات بتاؤں کئی کسی گاؤں میں بہت بڑا بھکم پایا مکان گیر گیا پتی اور پتنیوں دو بیٹے تھے چار آدمی تھے کہیں بھگوان کی پرمکرپا ہوگی بھار گئے تھے اس لئے بچ گئے بھار سے آئے تو پتا چلا پورا بیلڈنگ گر گیا ہے پتی اور پتنی سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تھے پوری جنگی بھر کی پونجی ساپ ہو چکی تھی کچھ نہیں بچا تھا اور دونوں اپنے ہی گھر کے بھنگار پر بارہ کر کے بیٹھے تھے دونوں کا ہاتھ سر پہ تھا اور آگ میں آسو جا رہے تھے مگر ہوا ایسا وہ دونوں کے دو بیٹے تھے ایک آٹھ سال کا دوسرا دس سال کا نہ پیتہ جی کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا وہ پکم میں جو گیر گیا وہ گھر وہ ٹھیر جو پڑا تھا کچھرے کا وہ ٹھیر کے اندر گئے اور اندر جھا کر کے کیا معلوم وہ اپنی کھلوں نے تھے وہ کھلوں نہ لے کیا ٹوئس اور جیسے باہر آئے ان کے چھرے پہ مسکان تھی اور یہی مسکان کے ساتھ بھلے ہی نیردوس تھے پاپا کے پاک پڑ گئے اور پاپا اور ممی کو بتا دیا دیکھو ممی دیکھو ممی یہ کیا ہو گیا ہمیرے کھلوں نے بچ گئے تب فادر اور مدر کو ایک جھاٹکہ لگ گیا پھرا مکان گیر گیا ہے یہ گیرے ہوئے مکان کے بچ میں سے یہ لڑکے یہ دیٹھوئے لے کر کے اپنے چتوں کو پرسند نہ رکھ سکتے اور چہرے پہ مسکان ڈھگ سکتے تو ہم تو ان کے ماتا پیتا ہے شاید بھکا میں سب کچھ ڈشٹم ہو گیا مگر چہرے پر سمائل بنا رکھ کے پھر سے نئی جنگی شروع کریں گے تو بیٹے کا یہ ایٹیٹیٹ ماتا اور پیتا جی کو بھی پرسند نہ کر کے رہا تو میں اتنا ہی کہنا چونگا دور چرکھی پتنگ سب کچھ تھا پھر سے دور چرکھی پتنگ سب کچھ تھا مگر ایک ہی دکھت تھی بس اوشور ہوا ہی نہیں تھی دور تھا چرکھی تھی پتنگ تھا آسمان کھلا پڑا تھا ہم پتنگ چکانے کے لئے یہ تیہ ہو گئے تھے مگر دکھت وہ تھی بس اوشور ہوا ہی نہیں تھی آسمان کھلا پڑا تھا دور ہاتھ میں تھی چرکھی باجی میں تھی پتنگ تھا ہم پتنگ کو آسمان میں اس پیوڑا نہیں پائے کہ ہوا کہیں نہیں تھی سب کچھ تھا مگر آج لگ مانو تو لگ پنیا مانو تو پنیا کسمت مانو کسمت پنیا مانو تو پنیا نصیب مانو تو نصیب ہمیری پھیور میں نہیں ہے تو کیا کریں مگر رکھے کاناتا ہے ہوا ایپسن ہے تو دکھی ہونے کی جروری نشچت طور سے ہوائے گی آج میں آپ کو اتنا ہی کینا چاہتا ہوں ہیپی بننے کا مارک سکسٹی سکس ریچ بننے کا مارک تھرٹی تھرٹی ایٹ مگر گوڈ ایٹیٹوڈ رائٹ ایٹیٹوڈ پوزیٹیو ایٹیٹوڈ ان کا مارک جب سو ہی ہوتا ہے ہم سو مارک لے کر گیا اور اس ماؤل کے بیٹ میں اپنے مند کو سوستہ لے کر کے جلدی پاس ہو جائے یہی میری اور سے آپ سب کو سکھ کامنا سوارمانگل مانگلیم سوارگلیم کارنم گھرانگل سوارگل درمانم جائیٹم جیتی